اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عیسیٰ مبارکہ کے بارے میں ایک نکتہ تو میں بیان کر چکا ہوں کہ تقابل جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت یحیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے لیے جو بھی توصیفی کلمات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ان میں آخری ہے نبیم من الصالحین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں جو الفاظ آئے ہیں مَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل اس کو نوٹ کر لیجئے پھر آئندہ چل کر اس کے اور بھی بہاوالے آئیں گے دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیر ان چار چیزوں کے مابین جو تین واو آئے ہیں ان میں سے دو واوے عطف ہیں ایک واوے تفسیر ہے اللہ ان کو سکھائے گا کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیر یہ درمیانی واو جو ہے یہ یعنی کے معنی میں ہیں اس لیے کہ جیسا کہ میں کئی مرتبہ پہلے بتا چکا ہوں تورات میں صرف احکام تھے حکمت نہیں تھی انجیر میں صرف حکمت ہے احکام نہیں اور اسی نکھتے کو سمجھ لینے سے ساری گتھی حل ہوتی ہے اور اگر اسی کو نہیں سمجھا ہے لوگوں نے تو پھر بہت ان کے ذہنوں میں پریشانیاں رہتی ہیں تو اس مقام کو نوٹ کیجئے اللہ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی یعنی تورات بھی اور انجیر بھی ابھی تک گفتبو ہو رہی تھی کہ حضرت مریم سلام علیہ کو یہ ساری خوشخبریاں اللہ تعالیٰ کے طرف سے دی گئی اب یوں سمجھ یہ درمیان کا وقفہ ان کی ولادت ہوئی وہ پلے بڑھے وہ ساری تاریخ بیچ میں سے حضف کر کے نقشہ کھیچا جا رہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اب اپنی دعوت کا آغاز کر دیا ہے میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر کہ میں تمہارے سامنے یہ تمہارے لیے بناتا ہوں گارے سے ایک پرندے کی شکل پھر میں اس میں پھوک مارتا ہوں تو وہ بن جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے یہاں آپ نوٹ کرتے جائیے گا ہر موجہ کے بعد بیزن اللہ بیزن اللہ بیزن اللہ یعنی یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم سے وَعُبْرِ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ وَعُحِي الْمَوْتَعَ بِإِذْنِ اللہ اور میں شفا دے دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی اور کوئی کو بھی اور میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے وَعُنَبْبِعُكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا چیزیں تم نے اپنے گھروں میں زخیرہ کر رکھی ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَيَتَلَّكُمْ اس میں تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے اِنْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو یا ایمان لانا چاہو یعنی یہ کہ اپنی رسالت کے صداقت اور حقالیت کے دلیل کے طور پر یہ موجزات پیش فرمائے اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے اور تاکہ میں کچھ حلال قرار دوں تم پر وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں یہ اصل میں اشارہ ہے سبت کے حکم کے بارے میں کہ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض جو مذہبی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان میں پھر بڑی سختی پیدا ہو جاتی یہ غلو کرتے چلے جاتے ہیں دین کے احکام میں تو سبت کے حکم میں یہودیوں نے اس حطہ غلو کر لیا تھا کہ کسی مریض کو دعا کرنا اس کے لیے کہ اللہ اس کو شفاہ دے دے یہ بھی نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا کوئی کام گویا یہ بھی دنیا کا کام ہے لہٰذا اس کی ایک انتہا تک وہ پہنچ گئے تھے جن کو آکے حضرت مسیح علیہ السلام نے پھر اس کی وضاحت کی کہ یہ چیز کے اس کی تغادوں میں شامل نہیں ہے اور میں تمہارے پاس دے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے پس اسی کی بندگی کرو یہی سیدھا راستہ ہے آپ کو یہی الفاظ ملیں گے سورہ مریم میں انشاءاللہ اب پھر دیکھئے وہی درمیانی وقفوں کو چھوڑتے ہوئے یہ دعوت میں کتنا عرصہ لگا کئی سال کے بعد اب مخالفت ہوئی اور مخالفت ہوئی ان کے علماء کی طرف سے یہود کے جو علماء تھے شدید ترین مخالفت انہوں نے کی ان کی مسندوں کو خطرہ ہو گیا ان کی چودرہتیں جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی تو انہوں نے مخالفت کی اور اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ یہودیوں پر ان کے علماء کا جو ہے اثر و نصوف بہت زیادہ تھا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَى بِنْهُمُ الْكُفْرَ جب عیسیٰ نے محسوس کیا ان سے کفر کی شدت کہ اب یہ مخالفت پر طل گئے ہیں قَالَ مَنْ أَنْسَارِي لَلَّهِ تو انہوں نے ایک پکار لگائی ایک ندا دی ایک دعوت عام دی کون ہے جو میرے مددگار ہے اللہ کی راہ میں یعنی اب جو کشاکش ہونے والی ہے جو تصادم ہونے والا ہے اس میں ایک حضب اللہ بنے گی اور ایک حضب الشیطان ہوگا کون ہے جو میرا مددگار ہو اللہ کے کام میں یہی اصل اساس ہے دین میں کام کرنے کے لیے کہ اسی بنیاد پر کوئی شخص اٹھے کہ میں دین کا یہ کام کرنا چاہتا ہوں کون ہے جو میرا ساتھ دے یہ ایک بالکل طبی طریقہ ہوتا ہے جماعت سازی کا ایک دعائی اور دعائی پر اعتباد کرنے والے دعائی سے اتفاق کرنے والے لوگ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں ساتھی اس کے ذاتی اعتبار سے نہیں ہوتے اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اس کی سرداری کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کی دین کے غلبے کے لیے قال الحواریون نحن انسار اللہ کہا حواریین نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار حواری جو ہے اصل میں اس کے بانی یہ دھوبی جو کپڑے کو دھو کر ساف کر دیتا ہے یہ لفظ پھر آگے بڑھا ہے اپنے کردار کو ساف کرنا اپنے اخلاق کو ساف کرنا لیکن چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بہت سی جو تبلیغ تھی وہ گلیلی جھیل کے کناروں پر ہوتی تھی اب وہاں ظاہر بات ہے جھیل جو بڑی تھی وہ سمندر کی طرح ہے جھیل نہیں ہے بہت بڑی جھیل ہے تو وہاں وہ کبھی دھوبی ہوتے تھے ان میں تبلیغ کرتے تھے کئی مچھیرے ہوتے تھے مچھلیاں پکڑنے والے جاکہ انہیں تبلیغ کرتے تھے کہ اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں مچھلیوں کا شکار کرنے والوں آؤ کہ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں اور ان دھوبیوں میں تبلیغ تبلیغ کی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا قاد الحواریون نحنو انسار اللہ آمننا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وشہد بے اننا مسلمون تو آپ بھی اب گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرمابردار ہیں ربنا آمننا بما انزلتا اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے اس پر جو تُو نے نازل فرمایا وَاتَّبَعْنَ الرَّسُولُ اور ہم اتباع کر رہے ہیں تیرے رسول کی فَقْتُبْنَا مَعَشْ شَاہِدِينَ تو اے پروردگار ہمارا نام گواہوں میں لکھ لیں یہ گواہ یہی ہے کہ جو لفظ اختیار کیا گیا ہے اب عیسائیوں کے خاص فرقے کی طرف سے جہواز وٹنسز یہواز کا لفظ جو ہے وہ عبرانی میں خدا کے لئے ہے خدا کے گواہ یعنی وہی بات کے جو قرآن مجید میں آئی ہے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا تو اللہ ہمیں اپنے گواہوں میں ہمارا نام لکھ لیں یہواز وٹنسز فَقْتُبْنَا مَعَشْ شَاہِدِينَ مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جہواز وٹنسز وہ لوگ ہیں میں نے صرف وہ لفظ کی مناسبت کہ انہوں نے یہ لفظ کیوں اختیار کیا ہے تو یہ لفظ قدیم ہے اسلامی حکمت اور اسلام کی مستلحات جو ہیں ان میں اس کی ایک حیثیت ہے وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ اب انہوں نے بھی چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی وہ جو ان کے فریسی بیٹھے ہوئے تھے علماء بیٹھے ہوئے تھے وہ چالیں چل رہے تھے کس نے اس کو پکڑوائیں کسی طرح اس لیے کہ وہاں جو حکومت تھی وہ یہودیوں کی نہیں تھی اگرچہ یہودی ایک بادشاہ تھا پپٹ کنگ جیسے کنگ فاروق ہوتے تھے مصر کی اندر اصل حکومت انگریزوں کی تھی لیکن کنگ فاروق بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح کا وہ پپٹ کنگ تھا کہ جو یہودیوں میں سے تھا اصل حکومت تھی رومیوں کی اور رومی گورنر پائلیٹ اس پونٹس وہ وہاں پر موجود تھا اور اس طرح کی کوئی کیپٹل پنشمنٹ وہ یہودی خود نہیں دے سکتے تھے جب تک کہ وہ جو اصل گورنر ہے اس کی طرف سے اس کا حکم صادر نہ کیا جائے لیکن ان کی مذہبی عدالتیں تھیں اس میں بیٹھ کر یہ ان کے مفتی ان کے فریسی ان کے علماء بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے اور اگر وہ فیصلہ دے رہتے تھے تو ان فیصلہ کی ایکزیکیوشن وہ پھر رومن گورنمنٹ کے ثرو اور وہ ہوتی تھی اس کی تنفیز جو ہے وہ پائلٹس پونٹس کے ذریعے سے لہٰذا ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے اب کسی طریقے سے پھنسوایں اس کو سوال الٹے سیدھے کرنے ایسے سوال کرنے کہ یہ جواب دے تو اس میں بغاوت کی مو آ جائے تو کہیں دیکھو یہ رومیو یہ تمہارا باغی ہے اس طرح کی وہ چالیں چل رہے تھے وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّح اللہ کی اپنی چال تھی اب اللہ کی چال کیا تھی اب اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے یعنی یہ کہ ان کے ہواریین میں سے ہی ایک نے دھوکا دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کروایا اب اس کے بعد اللہ تعالی نے جو کچھ انجیل برنباس میں ہے قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے ہمارے اولین جو مفسرین ہیں ان کے ہاں بھی نہیں ہیں لیکن یہ انجیل برنباس ہیونجیلیم برنابے جو پوپ کی لائبریلی سے برامد ہوئی ہے اس کے اندر یہ تفصیل ہے کہ جس ہواری نے آپ کو غداری کر کے پکڑوایا تھا گرفتار کروایا تھا اس کی شکل حضرت مسیح کی بدل دیا اللہ نے اور وہ پکڑا گیا سولی وہ چڑھا ہے اور حضرت مسیح پر وہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکے بلکہ جس باغ میں آپ کوشت تھے جیسے ایک کوشڑی سے بنی ہوئی تھی جس میں کوئی آلات وغیرہ رکھ دیتے ہیں اس باغ میں وہ دو کوشت تھے اور اس کوشڑی میں عبادت کر رہے تھے باقی جو ان کے ہواری ہیں بارہ وہ باہر تھے اس وقت وہ سٹک گیا ایک شخص وہاں سے چھوکے سے گیا کہ اب میں پکڑوا ہوں گا اور جا کر جو ہے وہ سپاہیوں کو لے آیا رات کے وقت کی نیلیں لے کر آئے پھر ان نے کہا میں اندر جاؤں گا جسے میں کہوں اے ہمارے استاذ بس پکڑ لینا وہی مسیح ہے اس نے کہا رومیوں کیا پتا تھا وہ مسیح کون ہے وہ تو یہونی ہے لہٰذا جیسے ہمارے پولیس والوں کیا پتا ہے وہ آئے ہیں آئیڈنٹیفائی کون کرے گا تو اس نے کہا کہ میں کہوں گا اے میرے آقا میرے استاذ بس پکڑ لینا اب یہ جب اندر داخل ہوا تو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس کوٹڑی میں اس کی چھت پھٹی چار فرشتے نازل ہوئے حضرت مسیح کو لے کر وہ چلے گئے اور اس شخص کی شکل جو ہے وہ بدل دی گئی حضرت مسیح والی اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے ہوارین جو تھے انہوں نے کہا اے ہمارے استاذ اور ادھر سے وہ سپاہی جو ہیں داخل ہو گئے انہوں نے اسی کو قابو کیا سولی وہ چڑھا ہے اصل میں حضرت مسیح نہیں لیکن یہ ساری تفاصیل جو ہیں یہ قرآن میں بھی نہیں ہے حدیث میں بھی نہیں ہے جب حدیث میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے تو ہمارے مفسرین کے پاس بھی نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ کہ یہ شہادت جو ہے یہ در حقیقت انہی کے گھر سے ہمیں ملی ہے اور یہ پوری طریقے سے فٹن کرتی ہے پوری طریقے سے قرآن کا جو بیان ہے اس میں یہ پوری طرح فٹ ہوتی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ انہوں نے اپنی سی چالے چلی اللہ نے اپنی چال چلی وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِينَ اور اللہ تعالی جو ہے وہ بہترین چال چلنے والا ہے اس قال اللہ یاد کرو جبکہ اللہ نے عیسیٰ سے کہا ہے عیسیٰ میں تمہیں اب لے جانے والا ہوں یہ لفظ ہے جس کو قادیانی انہیں اصل میں بہت بڑی بنیاد بنایا ہے اپنے غلط عقیدے کی کہ وفاتِ مسیح ہو چکی ہے اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے وفا وفا کے معنی ہے پورا کرنا وعدہ وفا کرو وفا اب اس سے جب کہا جائے کسی کو پورا دینا تو بابِ تفعیل میں آئے گا وَفَا يُوَفِّي تَوْفِيَتًا وہ ہم پڑھ چکے ہیں وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ فَكَيْفَ اِذَا جَا جب وہ دن آئے گا وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا پورا پورا ان کو دے دیا جائے گا یہ دیکھ لیجئے آیت نمبر پچیس فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لَيَوْمِ اللَّا رَحْبَ فِيهِ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُزْنَمُونَ ہر ایک کو بھرپور پورا پورا بدلہ اس کے عمال کر دے دیا جائے گا یہ ہے کسی کو پورا پورا دینا کسی سے پورا پورا لے لینا یہ بابِ تفاعل ہوگا توفہ یا توفہ کسی کو پورا لے لینا تو پورا لے لتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ جو ہے پورا بتمام و کمال جو یہ گویا کہ منطبق ہوتا ہے حضرتِ مسیح پر کہ حضرتِ مسیح کو ان کے جسم اور جان سمیت اللہ لے گیا ہم جب کہتے ہیں وفات پا گیا تو یہ ہے استعارتن جسم یہی رہ گیا صرف جان گئی ہے اور یہی لفظ قرآن میں آتا ہے نید کے لیے بھی اللہ یتوفل انفظہینا موتہا اس لیے کہ نید میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خودشعوری نکل جاتی ہے انسان میں سے اگرچہ زندہ ہے اب اس کو اگر کوئی چیوٹی کاٹ رہی ہے تو جال جائے گا لیکن ویسے اس کی خودشعوری ختم ہو چکی ہے اور روح کا تعلق ہے خودشعوری کے ساتھ تو نید میں بھی اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتا ہے اس کے لیے بھی توفی کا لفظ ہے پھر جب انسان مرتا ہے تو روح اور جان دونوں چلی گئی اور صرف جسم رہ گیا یہ بھی توفی ہے اور سب سے زیادہ مکمل توفی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح کو ان کے جسم جان اور روح تینوں سمیت سموچے حضرت مسیح کو زندہ جنگتوں لے گیا یہ ہے عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے اور جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں قطعاً کوئی بات جو ہے اس میں ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص دلیل پکڑ سکے سوا اس کے کہ ان لوگوں کو بہکانہ آسان ہے جنہیں عربی زبان کی گرامر سے واقفیت نہیں وہ ایک ہی وفات جان دیں وفات تین ہو گئی ہیں اضلوِ قرآن جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے وَاِسْ قَالَ اللَّهُ جو تیرا انکار کرنے ہیں یہودی اس کے بعد سے جو پسے ہیں آج تک پس رہے ہیں حضرت مسیح سن تیس میں اٹھا لیے گئے یا تیتیس میں اور اس کے بعد سے آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل سن ستر عیسوی میں حیکل سلمانی ختم ہوا ایک لاکھ بیس ہزار یا ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں ٹائٹس نے قتل کیا یروشلم میں حضرت مسیح کے رفع سماوی کے چالیس برس بعد ان کا حیکل سلمانی بھی وہ ختم کر دیا گیا اب اس کی ایک دیوار ہے میں بتا چکا ہوں انیس سو ستائیس اٹھائیس برس ہو گئے ہیں کہ ان کا کعبہ گرا پڑا ہے انیس سو سترہ سے پہلے تک بلکہ یوں سمجھئے پہلے پانچ سو برس تک تو ان کا داخلہ بھی ممنوع تھا یہ تو حضرت عمر کے ہاتھوں جب فتح ہوا ہے یہ ڈائیسپورا کا ان کا پیریڈ کہلاتا ہے ایک پیریڈ ان کا کیپٹیوٹی کا تھا جبکہ وہ نبوکڈ نظر لے گیا تھا انہیں اور بیبلونیا میں قید میں رکھا ہے وہ ہے ان کا پیریڈ آف کیپٹیوٹی اس کے بعد واپس آئے حضرت عزیر کے زمانے میں دوبارہ دوسرا ٹیمپل بنایا اس کے بعد یہ ٹیمپل سن ستر عیسوی میں ختم ہوا اور ڈائیسپورا کہلاتا ہے کہ منتشر ہو جانا انہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا کہ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے اب فرسطین میں تم نہیں رہ سکتے کوئی روس چلا گیا کوئی ہندوستان چلا گیا کوئی مصر چلا گیا کوئی اور یورپ چلا گیا پوری دنیا میں پھیل گئے یہ ڈائیسپورا اولاں ختم ہوا ہے حضرت عمر نظی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ سے جب فتح ہوا ہے یروشلم اس وقت حضرت عمر نے اس کو یروشلم کو اوپن سٹی قرار دیا کہ یہاں عیسائی بھی آ سکتے ہیں مسلمان بھی آ سکتے ہیں یہ سب کا مشترک شہر ہے لیکن جو عیسائی تھے یروشلم کے انہوں نے جب ہینڈ اوور کیا تھا فتح نہیں کیا تھا مسلمانوں نے یروشلم ایک ٹریٹی کے تحت ایک معاہدے کے تحت ہینڈ اوور کیا تھا اس معاہدے میں یہ شرط انہوں نے لکھوائی تھی کہ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے چنانچہ یہ اجازت تو ہوگئی حضرت عمر کے زمانے سے کہ آ سکتے ہیں زیارت کر سکتے ہیں لیکن یہاں رہ نہیں سکتے پروپرٹی پرچیز نہیں کر سکتے کوئی مکان نہیں بنا سکتے سیٹل نہیں ہو سکتے یہ رہا ہے جب تک کہ موجود نہیں ہے اسلامی خلافت ترکوں نے بھی اجازت نہیں دی بڑی سے بڑی رشوتیں یہودیوں نے دینی چاہیے انہیں اور در حقیقت خلافت کا خاتمہ جو کروایا یہودیوں نے وہ اس لیے کہ انہیں یہ نظر آتا تھا کہ اس خلافت کے ہوتے ہوئے ہمارے لئے ممکن نہیں رہے گا کہ ہم کسی طرح بھی فلسطین میں دوبارہ آباد ہو سکیں لیکن پھر برطانیہ کے جو وزیر تھا بالفورد اس کے ذریعے سے انہوں نے بالفورد ڈیکلیریشن انیس سو سترہ میں حاصل کیا ہے پھر ان کو حق ملا ہے کہ یہ یہاں آ کر جائداد بھی خرید سکتے ہیں سیٹل بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے یوں سمجھئے کہ اکتیس برس کے بعد پھر اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی ہے یہ تاریخ ذہن میں رہے اگرچہ انیس سو سترہ کے بعد سے انہیں کچھ سانس تو مل گیا ہے اب ایک طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑے اقدار پر ہیں مٹھی بھر ہیں یہ زیادہ سے زیادہ تیرہ چودہ ملین ہے ڈیڑھ کروڑ سے بھی کم لیکن پوری دنیا کی سوز معیشت اس کا بڑا حصائی کے کنٹرول میں ہے لیکن پھر بھی یہ سب کچھ عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے اگر عیسائی ان کی مدد نہ کریں تو ان کا تو یوں سمجھئے کہ ٹکڑے ہونا کر رکھ دیں عرب ایک دن میں لیکن اب پیچھے پوری امریکہ کی حکومت ہے امریکہ کے ہواریین ہیں خاص طور پر ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس امریکہ اور برطانیہ وہ تو گویا کہ ان کے ذر خرید ہیں ایک طرح سے اور بھی جو ممالک ہیں عیسائی اب یہ فتح کر چکے ہیں ان سب کو عیسائیوں کے اوپر ان کا غلبہ ہے اس لیے اب جو شکل ہے وہ بھی یہ ہے کہ ان کا وجود ہے یہی کہ عیسائی ہیں اوپر اور یہ معنوی طور پر سادشی انداز میں انہیں کنٹرول کر رہے ہیں اس قال اللہ یا عیسائی انی متوفیق ورافیق علیہ ومطاہرگا ومطاہرگا من الذین کفروا وجائل الذین تباوکا فوق الذین کفروا الى یوم القیامہ ثم علیہ مرجعکم فاہکم وبینکم فی باکندم فی تختلفون پھر تم سب جو ہے مارا لوٹنا میری ہی طرف ہے اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا اور فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے فامل الذین کفروا فاوظموہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ تو وہ لوگ کے جو کفر کی رویش اختیار کریں گے میں انہیں عذاب دوں گا بہت سخت عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وما لہم من ناصرین اور نہیں ہوں گے ان کے لئے کوئی مددگار وامل الذین آمنوا وامل صالحات اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے فیوفیہم اب دیکھئے وفا یوفی دینا پورا پورا دینا تو ان کو وہ پورا پورا دے گا اجورہم ان کا عجر واللہ لا يحب الظالمین اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ذالک اللطلوہ علیکم من الآیات والذک الحقیم یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں گویا کہ یہاں بھی پسمندل میں حضرت جبریل علیہ السلام ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اور ذکر حقیم ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں ایسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کسی ہے اسے بنایا بٹی سے پھر کہا ہو جا وہ ہو گیا اب اس یہ آیت وہ ہے قرآن مجید میں کہ جو لوگ بھی سپیشل کریشن کے قائل ہیں کہ حضرت آدم کسی ایولیوشن کے نتیجے میں کسی سپیشیز کے وجود میں آنے کے بعد اس کے ایک فرد کی حصیت سے نہیں ان کا استفاہ ہوا بلکہ وہ سپیشل کریشن کیے گئے ہیں بٹی سے براہ راست ان کے حق میں یہ آیت دلیل ہے تو یہ جو بھی نظریات ہیں ابھی کیونکہ ایولیوشن بھی ہے تو وہ بھی نظریہ ہے تھیاری آف سپیشل کریشن ہے وہ بھی نظریہ ہے نظریوں کے بعد میں انسان ادھر ادھر کوئی رائے رکھ سکتا ہے ابھی یہ کوئی تیشدہ حقائق نہیں ہے ان میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس مقام پر کس چیز کے لیے کوئی تعاید یا کوئی تھوڑی سی توصیق نکلتی ہے بٹی سے بنایا اور کہا کن فیہ کون تو اب اگر آدم اگر سپیشل کریشن کا معاملہ ہے تو نہ باپ نہ ماں بغیر باپ اور بغیر ماں کے تو کیا وہ الہ بن گئے بنانے والا تو اللہ ہے حضرت عیسیٰ ماں تو ہے باپ نہیں ہے حمل تو ہوا ہے نو مہینے ماں کے پیٹ میں تو رہے ہیں تو وہ تو آدم سے کم معاملہ ہوا تخلیق اجاز کے اعتبار سے اور حضرت اس سے کم تر دیکھ لو تو بوڑے پھونس حضرت زکریہ اور بوڑی پھونس ان کی اہلیہ جو ساری عمر بیوہ رہی جو بہ رہی بانج رہی اور ان کو اللہ نے اولاد دے دی یہ سارے جو ہیں موجزات ہیں اللہ کا اختیار ہے جو چاہے کرے اس سے کسی کی علوہیت کی دلیل نہیں نکلتی الحق من ربک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے فلاتکم من الممترین تو ہرگز نہ ہو جانا اس میں شک کرنے والوں میں سے فمن حاج جا کفی ہے تو اے نبی جو بھی اس معاملے میں آپ سے اب بھی حجت بازی کرے جھگڑا کرے بحث کر رہا ہے ابھی سینگھ الجا رہا ہے بحث کے اندر منباد ما جاک من العلم جبکہ آپ کے پاس تو عل علم آ چکا آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ علا وجل وسیرت کہہ رہے ہیں فقل تعالو تو اب آخری چیلنج کیا ہے کہہ دیجئے اچھا آؤ یہ جو ان کا آیا تھا دو بڑے بڑے ان کے لات پادری تھے ابو حارسہ ابن القمہ اور کرز بن القمہ اور ان کی سرکردگی میں ستر افراد تھے جو کہ نجران سے آئے تھے یہ سارا کئی دن معاملہ چلتا رہا اور پھر آخر میں حضور سے کہا گیا اچھا آپ مباحلہ کیجئے قل ان سے کہہ دیجئے تعالو آؤ ندو ابنانا وابناکم آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو ونساءنا ونساءکم ہم بلالیتے ہیں اپنی عورتوں کو تم بلاؤ اپنی عورتوں کو اور ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں تو ہم کہیں کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لانت کر دے یہ مباحلہ ہے اور یہ مباحلہ ہوتا ہے کب جبکہ احقاق حق ہو چکے بات پوری واضح ہو جائے آپ کو یقین ہو کہ یہ میرا مخاطب جو ہے بات سمجھ گیا صرف زد میں عڑا ہوا ہے اس وقت پھر یہ مباحلہ آخری شہ ہوتی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے اگر تو واقعیتاً اسے یقین ہے تو وہ مباحلہ کی چیلنج قبول کر لے گا اور اگر دل میں چور ہے وہ جانتا ہے کہ حق مات تو اسی کی ہے اور لہذا پھر وہ مباحلہ نہیں کرے گا چنانچہ یہی ہوا انہوں نے مباحلے سے انکار کیا فرار کی راہ اختیار کی اور ایسے ہی چلے گئے فَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوَ نَدْوَ عَبْنَانَا وَعَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَانَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ یہ ہے صاف صاف جو بھی سرگزشت ہے صحیح اور حق وہ یہ ہے وَمَا بِنْ عَلَاهٍ إِلَّا اللَّهِ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور یقیناً اللہ تعالی ہی ہے زبردست اور کمالِ حکمت والا یہاں اب دوسرا حصہ ختم ہو گیا یہ اکتیس آیات ہیں بتیس اور اکتیس مل کر یہ تریسٹھ آیت پر فَإِنْ تَوَلُّو پھر اگر وہ پیٹ موڑ لیں فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ یہاں آکر تریسٹھ آیات ہوئی پھر اگر وہ پیٹ موڑ لیں تو اللہ تعالی خوب جانتا ہے مفسدوں کو کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں لہذا وہ کورا کافلہ واپس چلا گیا اب یہ جو تیسرا حصہ نصف اول کا آ رہا ہے یہ پھر انہی چار رکوعوں کے بہت مشابہ ہیں کہ جو سورہ بقرہ میں آئے تھے پندر میں سے لے کر اٹھاروے سے لے کر اور بیسوے رکوعوں تک پندر میں سے لے کر اٹھاروے رکوعوں تک جس میں تحویل قبلہ حضرت ابراہیم کا ذکر کعبہ کا ذکر پھر اہل کتاب کو دعوت وہ کیفیت آپ کو یہاں ملے گی قُلْ يَا عَلَى الْكِتَابِ تَعَلَى اِلَىٰ قَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اے نبی کہیے اے اہل کتاب اب یہاں جمع کر لیا گیا یہود اور نصارہ دولوں کو وہاں گفتگو زیادر یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل تھی ابھی تک حضرت عیسیٰ کا معاملہ تھا وہ گویا کہ نصرانیوں سے بات تھی اب اے اہل کتاب دولوں کے دولوں قُلْ يَا عَلَى الْكِتَابِ تَعَلَىٰ اِلَىٰ قَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ کہ اے کتاب والوں آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے ماں بین بلکل برابر ہے متفق علی ہے وہ کیا ہے اللہ نابدہ اللہ اللہ کی سوا کسی کی بندگی نہ کرے وَلَا نُسْرِقَ بِهِ شَيْنَ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے ساتھ رب نہ بنا لے اس سے مراد کیا ہے جیسے کہ پوپ کو انہوں نے رب بنا لیا کہ پوپ کو اختیار ہے جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دیں جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دیں یہ گویا کہ ان کو اس کو پوپ کو بھی رب مان لینا ہے جلاتے یہ واقعہ ہے کہ مشہور جو سخی تھے حاتم اتائی ان کے بیٹے عدی ابن حاتم نزی اللہ تعالیٰ وہ ایمان لائے عیسائی تھے پہلے تو انہوں نے ایک مرتبہ حضور سے کہا کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لیا تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا تو حضور نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ تمہارے جو پادری کہہ دیں جو پوپ کہہ دیں کہ یہ حق ہے یہ صحیح ہے یہ جائز ہے اس کو تم جائز مان لیتے ہو جس کو وہ کہہ دیں حرام ہے حرام مان لیتے ہو کہ یہاں ایسا تو ہے تو یہ حق جو ہے ساری قانون سازی جو شریعت کی خلاف کی جا رہی ہے یہ خدای کا دعویٰ ہے جو لوگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور ان ہاؤسز میں پہنچنے کے لیے جو بیتاب ہوتے ہیں اور جس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں جہاں جا کر یا تو پہلے تھے ہو جائے یا کوئی قانون سازی کتاب و سلط کے منافی نہیں ہو سکتی پھر جائیے پھر وہاں پر جا کر قانون سازی کتاب و سلط کے دائرے کے اندر اندر کیجئے لیکن جہاں یہ نہیں ہے تو وہ جو فرمایا یہاں پر نوٹ کر لیجئے اچھا ہوئے آپ لوگواریں ہم تو مسلمان ہیں ہم نے تو اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہم ان تینوں باتوں پر قائم رہیں گے آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ کی فرصی یا حلال کتاب اے کتاب والو تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تم بھی مانتے ہو کہ تورات بھی ان کے بعد نادل ہوئی انجیل بھی بعد میں نادل ہوئی یہودیت بعد کی پیداوار ہے اور نصرانیت بھی بعد کی پیداوار ہے تو ما کانا ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیم ولیکن کانا حنیفہ مسلمہ وہ تو مسلمان تھے وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے یہودی یا نصرانی تو نہیں تھے افلات آقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے حان تمہا اولائے حاجج تم فیما لکم بھی علم دیکھو یہ تم لوگ اب تک جو بھی باتیں کرتے رہے ہو تم نے مباحثہ کیا ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی ہے جس کا تمہیں کچھ علم ہے فرمت حاججونا فیما لیسا لکم بھی علم ایسی چیزوں کے بارے میں حجت بازی کیوں کرتے ہو دن کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں کوئی بنیاد نہیں کوئی علم نہیں ابراہیم کو کیا قرار دوگے نصرانی یا یہودی اچھی طرح تمہیں بھی معلوم ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے بلکل یکسو ہو کر اور نہ ہی وہ مشرقوں میں سے تھے گویا کہ تین طبقات جو موجود تھے عرب میں اس وقت یا مشرقین عرب تھے وہ بھی اپنے آپ کو منصوب کرتے تھے وہ تو چونکہ نسل تو حضرت اسماعیل کی ہے تو وہ بھی کہتے تھے ہماری رشتہ ابراہیم سے ہے یہودی بھی نصرانی بھی لیکن فرما ابراہیم جو ہے وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرق تھے یقینا ابراہیم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ کون ہیں وَحَادَ النَّبِيُّ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ جو ان پر ایمان لائے وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُومِنِينَ اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے مدددار ہے پسپناہ ہے حمایتی ہے وَدَّتْ طَائِفَةُ مِنْ عَلِيْكِتَابِ لَوْ يُدِلُّونَكُمْ وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اہلِ کتاب کا گروہ جو ہے طلع ہوا ہے اس پر عارض مند ہے کہ اے مسلمانوں وہ تمہیں کسی طریقے سے گمراہ کر دیں لَوْ يُدِلُّونَكُمْ وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَمْ وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو وَمَا يَشْعُرُونَ انہیں اس کا شعور نہیں ہے یا آلِلْ کتاب دیکھیں کوئی اداز جو ہے بڑا ہی دعیانہ جیسا کہ وہ ساتھ جو پانچمہ رقوع تھا سورہ بقرہ کا اس طرح کا اندازہ یہاں اے اہلِ کتاب کیوں تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم اس کے قائل ہو پہچان چکے ہو دل میں جان چکے ہو اے اہلِ کتاب کیوں تم حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو کیوں حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے یہ بھی اس پانچویں رقوع میں آیت موجود تھی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُبُوا الْحَقَّ وَالْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ نَائِفَةُمْ اب ایک بڑی سازش کا ذکر ہو رہا ہے جو انہوں نے کی تھی مسلمانوں کے خلاف اور محمد نصول اللہ کو ناکام بنانے کے لیے اس سازش کا پس منظر کیا تھا کہ چونکہ صورتحال یہ آ چکی دنیا کے سامنے کہ جو ایک مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا اب چاہے اسے مار دیں اسے پیٹیں اسے بھوکا رکھیں اسے سزا دیں جو بھی ٹورچر کریں واپس نہیں آتا تو دھاک بیٹھ گئی نا کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی کشش ہے اسلام کے اندر کوئی ایسی حقانیت ہے کوئی ایسی مٹھاس ہے کہ ایک آدمی بڑی سے بڑی قربانی دنے کو تیار ہے ایک دفعہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام قصے دستبردار ہونے کو تیار نہیں یہ جو ساکھ بن گئی تھی اس کو توڑنے کا سریعہ سوچا انہوں نے کہ ایسا کرو صبح کے وقت احران کرو کہ ہم ایمان لے آئے سارا دن محمد کی صحبت میں رہو صلی اللہ علیہ وسلم شام کو کہہ دو جی دیکھ لیا ہم نے کچھ نہیں ہے یہاں یہ دور کے ڈھول سوانے ہیں ہم تو اپنے ہی کفر میں جا رہے ہیں اپنے ہی راستے پر جا رہے ہیں اب اس سے یقینا کچھ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے سادش کی ہوگی کچھ لوگ سمجھیں گے کہ بھئی بڑے متقی لوگ تھے بڑے خشوہ خضو کے ساتھ آئے تھے بڑے اعلان کے ساتھ شان کے ساتھ انہوں نے کلمہ کہا تھا اور ایمان قبول کیا تھا پھر دیکھو سارے دن حضور کی محفیل میں بیٹھے رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا آخر ایسے کیسے یہ لوگ چلے گئے عام لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی جو ہے اس سے کرنا بہت آسان کام وہ سادش تھی جو بنائی اور اسی کا اصل میں تعلق ہے قتل مرتد کی سزا اسلامی ریاست میں اس سادش کا راستہ روکنے کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے پھر کفر میں جائے گا تو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے آئیڈیولوجیکل ریاست ہے یہ ایمان اور اسلامی تو اس کی بنیاد ہے اس کی جروں کو کھوزنے والی جو چیز ہو سکتی ہے اس کی تو پوری پوری جو ہے اس کی بندش اور اس کا صد باب ہونا چاہیے وَقَالَتْ قَائِفَةٌ مِّنْ آَلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِاللَّذِينَ اُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْحَ النَّهَارِ اور اہلِ کتاب کے گروہ نے یہ تھیہ کیا ایمان لاؤ اس چیز پر جو نادل کی گئی ہے ان اہلِ ایمان پر صبح کے وقت دن چڑھیں وَقْفُرُوا آخِرَهُ اور کفر کر دو اعلانِ کفر کر دو دن کے آخیر میں لَا لَا لَهُمْ يَرْجِعُونَ شاید ان میں سے بھی کچھ لوٹ آئیں اندر سے جاکے کچھ لوگوں کو تو گھسک لائیں گے ہم کہ وہ جو ہے وہ بھی اسلام کو چھوڑ دیں وہ مشتبہ ہو جائے معاملہ ان پر وسوسہ پیدا ہو جائے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُو اور دیکھو ہرگز ایمان نہ لانا مگر اسی چیز پر کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے ماننی اسی کی بات ہے یعنی خطرہ بھی تھا کہ چار چھے اگر ہم جا کر حضور کے پاس اگر چند گھنٹے گزاریں گے تو کئی ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی واقعی پھر اس کا دل کھل جائے تیہ کر کے گئے دیکھو ایمان نہیں لانا ہے ہم نے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُو اس پر ایمان نہیں لانا ہے ہم نے لیکن صرف اعلان کرنا ایمان کا یہ ہے مثال قرآن مجید میں شعوری نفاق یعنی جو وقت انہوں نے گزارا ہے یہ ہے تو اسلام کا قانونہ تو مسلمان ہیں اگر اس دوران میں ان میں سے کوئی مر جاتا تو اس کی نماز جنادہ پڑھی جاتی لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہم مسلمان نہیں جبکہ ایک وہ غیر شعوری نفاق ہے کہ اندر ایمان ختم ہو چکا ہے لیکن انسان سمجھتا ہے میں تو مومن ہوں حالانکہ اس کا کردار وہ جو ہے منافقانہ ہے اس کا عمل منافقانہ ہے اور اس کے اندر سے ایمان کی پونجی جو ہے جیسے کہ دیمک کسی کڑی کو کھا جائے تو اس شہتین کو چٹ کر چکی ہے دیمک لیکن یہ کہ بارال اوپر ایک پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہے غیر شعوری نفاق اور یہ ہے شعوری نفاق قُل عبدالہدہہداللہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے ایو تا احدن اب یہاں پر پھر ان کا قول آ رہا ہے تو دیکھو ایمان اللہ نانا اَنْ يُوْتَا أَحَدٌ مِسْلَ مَاوْتِتُمْ مَبَادَ کسی کو وہ شہ دے دی جائے جو تمہیں دی گئی تھی یہ رسالت یہ مذہبی پیشوائی ہے تو ہماری بیراس تھی ہم اگر انہیں مان لیں گے تو وہ شید ہم سے ان کو منتقل ہو جائے گی لہذا ماننا تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کی بہرحال کسی طریقے سے ہوا اکھیڑ میں کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے اَوْ يُحَاجُّوكُمْ اِنَّ رَبِّكُمْ یا تمہاری خلاف حجت قائم کریں اللہ کے نزدیک قول اِنَّ الْفَضْبَ بِيَدِ اللَّهِ کہہ دیجئے ان سے کہ فضل کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے یوتی ہے منیشہ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اس نے دو ہزار برس تک ایک منصب پر تمہیں فائد رکھا اب جو ہے تو اس منصب کے نااہل ثابت ہو چکے ہو تمہیں معذول کر دیا گیا اور اب ایک نئی امت ہم نے بنائی ہے اور اس کو اس مقام پر نصب کر دیا ہے انسٹالیشن ہو چکی ہے وَاللَّهُ ذُوْ فَضْبِ الْعَظِيمِ قول اِنَّ الْفَضْبَ بِيَدِ اللَّهِ يُطِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُونَ عَلِيمِ اللہ بہت مستق والا اور جاننے والا ہے يَخْتَصُ بِرْحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے وَاللَّهُ ذُوْفَضْبِ الْعَظِيمِ اللہ بڑے فضل کا مالک ہے وَمِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اب یہاں ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے کہ برے سے برے گروہ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی افراد اچھے بھی ہوتے ہیں دائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو بھی بینشن کرتا رہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں تاکہ وہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر نربی پیدا ہو اسی طرح برے سے برے آدمی میں کوئی اچھائی بھی ہے آپ اگر اسے دعوت دے رہے ہیں حقیقی طرح اس میں جو اچھائی ہے اس کو مانیے تاکہ اسے معلوم ہو کہ اسے مجھ سے قد قد نہیں ہے دشمنی نہیں ہے جو میری بات واقعی اچھی ہے اس کو تو ہی تسکیم کر رہا ہے لیکن جو بات غلط ہے اس کو رد کر رہا ہے تو یہ دعوت کا اور تبلیغ کا بہت اہم حصہ ہے اگر آپ ٹوٹرلی نیگیٹ کر دیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ یہ بھی اندہ بہرہ ہے تو میں بھی اندہ بہرہ رہوں یہ میری اچھائی کو بھی نہیں دیکھ سکتا صرف بھی برائی نظر آ رہی ہے اور اگر وہ سمجھے کہ میری برائی کی بھی صحیح نشاندہی کر رہا ہے جو میری اچھائی ہے اس کو بھی مان رہا ہے تو اس کا دل کھلے گا وہ آپ کی بات سنے گا وَمِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَامَنْهُ بِقِنْتَارِن اہلِ کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس تم امانت رکھوا دو دھیروں مال یو ادھے ہی لیک وہ تمہیں پورا پورا واپس کر دے گے امانت دار ان میں موجود ہیں وَمِنْ هُمْ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں مَنْ اِنْ تَامَنْهُ بِدِينَارِن ان کے پاس اگر ایک دینار بھی امانت رکھوا دو لا یو ادھے ہی لیکا وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا آدھا نہیں کرے گا تمہیں اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمَا اِلَّا یہ کہ تم اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ مسلط ہو جاؤ تب تو دے دے گا ورنہ نہیں دے گا اچھا یہ ہے ان کے اکثر کا کردار لیکن جو بھی تھوڑے بہت تھے ان میں ان کی اچھائی کا بھی ذکر کر دیا اور بالفعل اس قسم کے کردار کے لوگ جو ہیں وہ عیسائیوں میں تھے یہودیوں میں تو نہ ہونے کے برابر تھے لیکن آلِ کتاب کا مسئلہ ہو رہا ہے اس میں یہ دونوں گروپ موجود ہیں ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ اور یہودیوں میں یہ کردار کیوں آگیا ہے کیوں بے ایمانی خیالت کیوں آگئی ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلِ یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ ان امیین کے بارے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے یہ اچھے طرح سمجھ لیجئے یہودیوں کا یہ عقیدہ تورات میں نہیں ہے لیکن اصل جو کتاب ہے ان کی مذہبی وہ تورات نہیں ہے تعلمود ہے یوں سمجھئے کہ تورات تو ہے ام الکتاب ان کی جو بھی ہے لیکن جو ان کا ساری شریعت ہے جو ان کے ذوابط ہیں قوانین ہیں قوائد ہیں عبادات کی تفاصیل ہیں وہ سب ہیں تعلمود میں اور تعلمود میں یہ بات موجود ہے کہ یہودی کے لیے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام غیرِ یہودی سے جیسے چاہو جھوٹ بولو یہودی کے لیے کسی یہودی کا مال ہڑپ کرنا ناجائز حرام غیرِ یہودی جنٹائلز اور گوئمز ان کا مال جس طرح چاہو دھوکے سے بائی ہوک بائی کروک جس طرح چاہو ہڑپ کرو تو یہ ہمارے اوپر معاخصہ ہی نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں غیرِ یہودی یہ انسان ہے ہی نہیں یہ اصل میں انسان نمہ حیوان ہے اور ان سے فائدہ اٹھانا ہمارا حق ہے جیسے کہ گھوڑے کو تانگے میں جوتنا انسان کا حق ہے بیل کو اپنے حل کے اندر جوت لینا یہ انسان کا حق ہے تو ہمارا آقے ان حیوانوں سے ہم جو چاہے لوٹ لیں خسوٹ لیں ان کی نظامندی سے لے لیں ظلم کریں اس میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی کوئی معاشمہ نہیں یہ تعلمود میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے ظالکہ بی انہوں قالو اس لیے کہ ایک پکچر بھی اس پر بنی ہے جو امریکہ کے عیسائیوں نے بنائی ہے the other side of Israel جس میں کہ انہوں نے ایک شخص نے ایک یہودی کتب خانے میں جا کر کتابیں نکال نکال کر پھر اس کے اوپنشان لکھا کر یہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہودیت کا جو اصل چہرہ ہے وہ اس اس ڈاکومنٹری کے اندر ویڈیو کے اندر واضح کر دیا گیا ہے ان کی کتابوں کے حوالے سے ظالکہ بی انہوں قالو لیسا لینا فی الامیین سبیل یہ اس لیے ہے ان میں یہ خیانت اور بے ایمانی اور جھوٹ اور دغا کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ غیر یہودی لوگوں کے بارے میں ہم سے کوئی پرسش ہی نہیں ہے کوئی ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں وَيَقُونُنَا عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ تو اللہ تعالی کی طرف نسبت دے رہے ہیں منصوب کر رہے ہیں جھوٹ کو اور وہ جانتے موجھتے کر رہے ہیں ان کے علماء جانتے ہیں بَلَا مَنْ عَوْفَا بِعَهْدِهِ وَاتَّقَا فَإِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَّقِيمُ کیوں نہیں جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کیا ہوا اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تقوی کے روش اختیار کرے گا تو اللہ تعالی کو تو متقیم پسند ہے اِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَاِعْمَانِهِمْ سَمْنًا قَلِيلًا یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ تعالی سے جو عہد انہوں نے کیا تھا اسے فروخت کرتے ہیں اور اپنی قسموں کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت پر جب دیکھتے ہیں کہ ہماری بات لوگ جو کچھ شک کر رہے ہیں اچھا ہم خدا کی قسم پر کہتے ہیں کہ ایسا ہے اب یہ جھوٹی قسم ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهِ نَا اللَّهِ ان سے کلام کرے گا وَلَا يَنظُرُوا إِلَيْهِمْ يُعْمَلْ قِیَامَةِ اور نَا اُن کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن وَلَا يُذَكِّهِمْ نَا اُن کو پاک کرے گا یہ بھی سورہ بقرہ میں تقریباً پورا مضمون آ چکا ہے وَلَهُمْ عَذَابُ النَّلِينَ ان کے لئے دھردناک عذاب ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقِنْ يَلْوُونَ عَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑتا مرورتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے وہ الفاظ کو ذرا ساہی دردور سے مرور مانی اور پیدا کر لیتے تھے ان سے کہا گیا ہتہ کہو تو ہنتہ بنا دیا بجائے اس کے کہ اللہ ہماری گناہ جھاڑ دے ہمیں گی ہوں گے انہوں نے کہا کہنا ہے تم نے سمینا وعطانا سمینا وعصائنا تو وہ اسی طریقے کا معاملہ وہ کرتے تھے اب تطورات کو پڑھتے ہوئے بھی جب دیکھا کہ جو سائل آیا ہے وہ فتوہ مانگ رہا ہے اس کی پسند کچھ اور ہے تو الفاظ کو توڑ بروڑ کر پڑھ کر کہہ دیا کہ دیکھو یہ کتاب کے اندر موجود ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقِنْ يَلْوُونَ تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے وَمَا هُوَا مِنْ الْكِتَابِ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا وَيَقُولُونَ هُوَا مِنْ إِنْدِ اللَّهِ اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے وَمَا هُوَا مِنْ إِنْدِ اللَّهِ جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا فَوَإِمْنُ اللَّذِينَ يَكْتُبُونَ بِعَدِيهِمْ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کی اندر بھی کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَاللَّهِ پر جھوٹ تعمت بانتے ہیں جانتے بوجھتے ہیں مَا كَانَ لِمَشَرِ نَيُوتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُبُوَةِ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کسی انسان کے شایع نشان نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے تو اس کو کتاب دی ہو حکمت دی ہو نبوت دی ہو سُمَّا يَقُولَ لِلَّهِ سَكُونُ عَبَادَ لِي مِن دُونِ اللَّهِ پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر یہ اشارہ ہو رہا ہے اب نسرانیوں کی طرف کہ تمہارے طرف ہم نے رسول بھیجے عیسیٰ ابن مریم کو عبل بھیجا انہیں کتاب دی ان کو حکم دیا ان کو حکم دی نبوت دی موجزات دیے اور انہوں نے تو یہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ یہ کہتے کہ مجھے بنا لو اللہ کے سوا اپنا معبود مَا تَعَنَا لِبَشَرِنَ يُعْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْنُبُوَةَ سُمَّا يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُ عِبَادَ لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَاكِن كُونُ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُم تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ وَبِمَا كُنتُم تَذْرُسُونَ وہ تو یہی کہے گا اور یہی کہا کہ حضرت حیثانے اللہ والے بنو اللہ کی بندگی کرو ربانی بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ اس چیز کے سبب کے جو تم سکھلاتے ہو دوسروں کو تعلیم دیتے ہو اَتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ وَبِمَا كُنتُم تَذْرُسُونَ اور جو کچھ تم خود بھی پڑھتے تھے یہ پڑھنا پڑھانا دین کا سیکھنا سکھانا تعلیم و تعلیم قرآن تعلیم و تعلیم حدیث تعلیم و تعلیم فقہ یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ والے بنایا جائے نہ یہ کہ اپنے بندے بنا کر اور ان سے نظرانے وصول کر کے ان کا استحصال کیا جائے وَلَا يَعْمُرُكُمَن تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيَ عَرْبَابَ وہ کبھی بھی تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں یا انبیاء کو رب بنا لو فرشتوں کو رب بنایا مشرقین مکہ نے فرشتوں کو نام پر اپنی وہ مورتیاں انہوں نے بنائی لَا تُزَّا مَنَا ت اور انہوں نے ایک نبی کو اپنا رب بنا لیا اَيَعْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَعِذَن تُمْ مُسْلِبُونَ تو کیا وہ ایسا بندہ اللہ کا جس کو اللہ نے نبوت سے صرف راز کیا ہو کیا تمہیں وہ کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلم ہو چکے ہو تم نے فرما برداری اختیار کر لی ہے وَإِذَا خَدُ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيَيْن اور یاد کرو جبکہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک اہد لیا تھا لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَتٍ جب بھی میں تمہیں دوں گا کتاب اپنی اور حکمت سُمَّ جَاكُمْ رَسُولُن پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول نیا رسول مُسَدِّقُ الْإِمَامَاكُمْ جو کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے لَتُومِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تو تمہیں لازمًا اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی کیونکہ انبیاء کا ایک سلسلہ چلنا آتا ہر نبی جو ہے وہ آئندہ کی پیشنگوئی کر کے گیا ہے اور یہ بھی ختم نبوت کے بارے میں بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسی کسی شے کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے بلکہ اس کے برقس ہے کہ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے ورنہ اس سے پہلے تمام انبیاء حضرتِ مسیح حضور کی بشارت دے کر گئے تمام انبیاء کی کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں اگر آپ انجیل پڑھیں بر نباس کی تو اس میں تو کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جس میں کہ حضور کی بشارت نہ ہو اور حضور کے بارے میں خوشخبری نہ ہو لیکن یہ کہ وہ باقی انجیلوں میں سے نکال دیا گیا اللہ نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا اے نبیو اب یہ کہاں کیا گیا یہ عالمِ ارواح میں تمام نبی ایک دوحہ تو جمع نہیں ہو سکتے تھے عالمِ ارواح میں یہ عہد لیا گیا ہے تم نے اس کو قبول کیا اور اس پر میری ذمہ داری قبول کر لی قالو اقررنا جیسے ہم سب کے سم کہہ کے آئے تھے اَلَسْتُمِ رَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا ایسے ہی جنہیں نبوت سے سرفراز ہونا تھا ان کی ارواح سے یہ اضافی جو ہے اہد لیا کہ اگر میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا تمہارے بعد جو نبی آئے گا پھر تمہیں اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر جانا ہے کہ بعد میں آنے والے کی مدد کرنا اور اس کی نصرت کرنا اس پر ایمان لانا قَالَ فَشْهَدُوا وَعَنَمَاكُمْ سامنے سرِ تسلیم خم کیے ہوئے ہیں چاہے خوشی سے اور چاہے مجبوراً اور اسی کی طرف ان سب کو لٹا دیا جائے گا قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ یہ دیکھئے سولوے رکوع کی سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں تقریباً تھوڑے سے نفذی فرق کے ساتھ کہیے آمَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان لائے اللہ پر وَمَا عُنْدِلَ عَلَيْنَا جو نادل کیا گیا ہم پر وَمَا عُدْلَ عَلَى عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَالْأَثْبَاتِ اور جو کوئی نادل کیا گیا ابراہیم پر اسماعیل پر عصاق پر اور یاقوب پر اور ان کی اولاد پر وَمَا عُتِيَ مُوسَى وَعِسَى وَالنَّبِيُّونَ بِالرَّبِّهِمْ جو بھی موسیٰ کو دیا گیا عیسیٰ کو دیا گیا تمام انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے لَا نُفَرْنِقُ بَيْنَ آَهَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ ہم ان میں سے کسی ایک کے ماں بین بھی کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم تو اللہ کے فرمابردار ہیں وَمَنْ يَبْتَغِ جَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ جو کوئی اس اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے گا اللہ اسے اس کی جالب سے قبول نہیں کرے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ پھر خسار پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا كَيْفَ يَحْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُ بَعْدَ اِمَانِهِمْ کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے اس کا کیا مطلب ہے یعنی ان کے دل ایمان لے آئے تھے مان لیا تھا حقیقت ملکشف ہو گئی تھی جیسے صورت النمل میں ہم پڑھیں گے وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَدَتْهَا أَنفُسُهُمْ ذُلْمًا وَغُلُوَا انہوں نے انکار تو کیا لیکن ان کی جیدے دل نے ان کے یقین کر لیا تھا کہ بات صحیح دل اقراری ہے زبان انکاری ہے زبان انکاری کیوں ہے ذُلْمًا وَغُلُوَا حق تلفی کرنے کے لیے اور اپنی سربلندی کے لیے اپنی چودرہت کے لیے مغیم بینہوں ورنہ دل ان کے ایمان لا چکے تھے کہ جب حق منکشف ہو گیا دل نے گواہی دیا دی کہ حق ہے پھر بھی کفر کیا وَشَهِدُوا أَنَّا الرَّسُولَ حَقٌ اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے آپس میں باتیں کرتے تھے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جو القما کے دو بیٹے جو ہیں ابو حارسہ اور کرز جب یہ چلے تھے یمن سے نجران سے تو کہیں ٹھوکر لگی کرز کے گھوڑے کو تو اس نے کہا تیرسل آباد ہلاک ہو جائے وہ دور والا یعنی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے بھائی نے کہا ابو حارسہ نے تیرسل امک تیری ماں ہلاک ہو جائے وہ جب کہا کیوں میں نے تو محمد کو کہا تھا جب کچھ کہا تھا تمہیں کیوں اس طرح برا لگا انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ وہی نبی ہیں ہم پوری طرح جان چکے ہیں وہ وہی نبی ہیں ان کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے پکڑے جائیں گے ہم وہ نبی ہیں اور وہی ہیں جن کے ہم منتظر تھے انہوں نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں تم جانتے ہو ان بادشاہوں نے ہمیں بڑا مقام دیا ہوا ہے رومن امپار کے تحت تھے یہ لوگ اور مصر کی حکومت کے اور انہوں نے ہمیں مقام دے رکھا ہے ہمیں دولت دیا ہے ہمیں مال دیا ہے ہمیں حیثیت دی ہے مراتب دیئے ہیں اگر ہم نے محمد کو مان لیا تو سب چھن جائیں گے یہ واقعی روایت میں موجود ہے ابھی آتے ہوئے تو جاتے ہوئے کیا حال ہوگا آپ اس کا اندازہ کیجئے جبکہ مباحلے سے فرار کر کے گئے ہیں وَشَهِدُ أَنَّ الْرَسُولَ حَقُّ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق پر ہیں اور حق ہیں یہ تو وہی لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لانت ہے فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی یہ الفاظ بھی سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں خالدین فیہا وہ اسی لانت میں رہیں گے لا يخفف عنهم العذاب ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی وَلَا هُمْ يُنظرُونَ نہ انہیں کوئی محلت ملے گی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَالِك ہاں ابھی دروازہ کھلا ہے توبہ کا سوائے ان کے کہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں وَأَسْلَحُوا اور اصلاح کر لیں اپنی یا نیک عمل کریں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے یقیناً اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ اِمَانِهِمْ سُمْ مَزْدَادُوا كُفْرًا جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد حق کو پہچان لینے کے بعد چاہے زبان سے مانا ہو یا نہ مانا ہو پھر اگر وہ کفر کرتے ہیں یا ایمان میں کے بعد زبان سے مرتد ہو جاتے ہیں سُمْ مَزْدَادُوا كُفْرًا پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی وَأُولَائِكَ هُمُ الدَّعُونُ اور وہ تو یقیناً گمراہوں میں سے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَاتُوا وَهُمْ كُفَار یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور فوت ہو گئے مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحْدِهِمْ مِلُ الْأَرْضِ ذَابًا وَلَا وِفْتَدَابِهُ تو ان میں سے کسی ایک سے زمین کی مقدار کے مطابق سونا بھی فدیہ میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے ہم دائر بات ہے یہ محال ہے ناممکن ہے لیکن یہ کہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہاں پر کوئی فدیہ نہیں ہے زمین کے حجم کے برابر بھی سونا دے کر اور کوئی چھوڑنا چاہے گا تو نہیں چھوٹے گا یہ وہی بات ہے وَتَّقُوا يَوْمَنْ لَا تَجْزِي نَفْسٌ نَفْسٍ شَيَنْ وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا شَفَاتٌ وَلَا يُخَذُوا مِنْهَا عَدْلٌ کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ نَا اُن کی بدد ہوگی اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے دردناک عذاب وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور نہیں ہوں گے ان کے لیے بدد کرنے والے لَن تَنَالُوا الْبِرْ رَحَتَّىٰ تُنفِقُوا بِمَا تُحِبُونَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْنْ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اس آیت کا حوالہ میں دے چکا ہوں آیائے بر کے زمن میں کہ یہ جو نیکی ہے مظاہرِ نیکی میں سے عملی نیکی میں سب سے بڑی سب سے پہلی سب سے مقدم انسانی ہمدردی اور انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکنا اور مال بھی وہ کہ جو محبوب ہو ردی ہو دل سے اتر گیا ہو بوسیدہ ہو گیا ہو وہ کسی کو دے کر اور سمجھا جائے کہ ہاتم تائی کی قبر پر لاکھ مار دی میں نے تو وہ ہماقت ہے اپنی جگہ پر لَن تَلَالُوا الْبِرْ رَحَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ تم ہر جز نہیں پہنچ سکو گے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْنُ یہ بھی ایک دھگڑا تھا یہودی کرتے تھے کہ ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا حضور نے آ کر جو حرام چیزوں کا اعلان کیا اس میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے ان کا اگر شریعت یہ وہی ہے اگر شریعت موسوی ہے تو یہ تغیر کیسے ہو گیا اس کی حقیقت بتائی ہے کہ تورات کے نزول سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذاتی جیسے بات ہوتی ہے کچھ ہے ناپسند ہے انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جیسے حضور نے اپنی دو عزواج متحرات کے دل جوئی کے لیے بعض چیزیں جو حلال تھی ان کی قسم کھا لی یا ایوہاں نبیو لیمتو حرمو ما حل اللہ لک تب تغی مردات عزواجک یہ چیز ان کی ہاں روایت کے طور پر چلی آ رہی تھی تو اللہ نے فرمایا لاؤ تورات اور دکھاؤ کہاں لکھا ہوا تورات کے نزول سے پہلے یہ شکل حضرت یعقوب علیہ السلام کے تھی اس کی تم پہنے بھی کر رہے ہو تو کھانے پینے کی وہ چیزیں جو اسلام نے حلال کی ہیں کلو تا میں کہانا ہلا لے منی اسرائیل وہ منی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی سوائے ان چیزوں کے کہ جنہیں حرام ٹھیرا لیا تھا اسرائیل اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب اللہ کے بندے عبداللہ اس سے پہلے کے تورات نازل ہو اس لیے کہ یہ تو تین چار سو پانچ سو سال کا فصل ہے حضرت یعقوب میں اور خضول تورات میں اے نبین سے کہیے تم جو اتراز ہم پر کر رہے ہیں تو لاؤ تورات اور پڑھو اور دکھاؤ ان کو انتم صادقین اگر تم سچے ہو شریعت تورات کے اندر کہیں بھی اونٹ کے گوشت کی حرمت نہیں ہے اور جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منصوب کرتے رہے تو یہ لوگ ظالم ہیں اب ان سے کیا آدمی گفتگو کرے قل صدق اللہ کہہ دیجئے اللہ نے جو کچھ کہا صحیح فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ عِبْرَاہِمَ حَنِیفَا بس پیروی کرو مِلَّتِ عِبْرَاہِمَ کی جو یکسو تھے یا یکسو ہو کر یہ حنیفہ کے لگ دونوں طرف جا سکتا ہے عِبْرَاہِم کی صفت یا حال کا حال بھی ہو سکتا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ عِبْرَاہِمَ حَنِیفَا یکسو ہو کر بعد کی تمام تقسیمات سے بلندتر ہو کر جو ابراہیم کا طریقہ اس کی پیروی کرو وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور المُشْرِقِينَ میں سے نہیں تھے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ بُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيَ بِبَكَّةِ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ بُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَبِينَ برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے فِيْهِ آیَاتٌ بَيَّنَاتٌ مَقَامُ عِبْرَاہِمِ اس میں آیاتِ بَيَّنَات ترتیب دیکھ لیجئے وہاں کے چار رکو جو تھے ان میں پہلے اس کا ذکر ہوا تھا پھر باقی ساری گفتگو تھی یہاں ترتیب اُلڑ گئی ہے ساری گفتگو کے بعد اب آخیر میں یہ حصہ جو ہے تیسرا اس کا وہ ختم ہو رہا ہے اس نصف اول کا اور آخیر متذکر حضرت ابراہیم کا مضامین وہی ہے ترتیب بدل گئی ہے فِيْهِ آیاتٌ مَيَّنَات اس میں تو بڑی روشن نشانیاں موجود ہیں مقام ابراہیم جیسے مقام ابراہیم وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے بدترین پورے عرب کے اندر خوریزی ہوتی تھی لیکن حرم میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھ لیتے تھے کچھ نہیں کہتے تھے یہ ایسے نوایت اس حرم کی رہی ہے اور آج تک ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہاں پر امن ہی امن ہے دار الامر مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا وَلِلَّهِ عَلَنَّا سِحِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعِ الْحِسَبِيلًا اور لِلَّهِ عَلَنَّا سب لام اور علا کو یہاں نوٹ کر لیجئے اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کریں اس کے گھر کا جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی لِلَّهِ عَلَنَّا سِحِجُّ الْبَيْتِ گھر کا حج کرنا بیت اللہ کا مَنْ اِسْتَطَاعِ الْحِسَبِيلًا جو بھی استطاعت رکھتا ہو راستے کی سفر کی وَمَنْ کَفَرَ اب یہاں کفرہ کے معنی کیا ہوں گے جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ گویا کہ کفر کرتا ہے وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُنَا الْعَالَمِينَ تو اللہ تو غنی ہے تمام جہانوں سے قُلْ يَا عَلَى الْكِتَاب لِمَا تَكْفَرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهَ اب آخری یہ آیات ہیں بڑا ہی انداز جو ہے جھجوڑنے کا اور جیسے کہ پیر سنگ آئیز کتاب دیکھ کر کسی سے بات کی جائے اور اس کے نگاہیں گار کر اس پر قُلْ يَا عَلَى الْكِتَاب لِمَا تَكْفَرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهَ کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو وَاللہُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ اور جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے قُلْ يَا عَلَى الْكِتَاب لِمَا تَسُدُونَا اَن سَبِعِيَلِ اللَّهَ کہہ دیجئے ہے کتاب والو کیوں روکتے ہو روکتے ہو صدہ یا صدہ دونوں مانی دیتا ہے لازم بھی متعبی بھی خود رک جانا دوسروں کو روکنا کیوں رکتے ہو روکتے ہو اللہ کے راستے سے مَنْ آمَنَا جو ایمان لے آتا ہے تم اس کے لئے ٹیڑھ تلاش کرتے ہو سازشیں کرتے ہو کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ تاکہ یہ ایمان والے جو ہیں ان کے دل میں بھی وسوسیں اور دھگدھگیں پیدا ہو جائیں مَنْ آمَنَا تَبْغُونَا اَعْوَ جَا تم چاہتے ہو کہ وہ بھی کج راستہ اختیار کر لے وَانْتُمْ شُهَدَاء اور تم خود جانتے ہو جو کچھ کر رہے ہو وَمَنْ لَهُ بِغَافِلِنَ امَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو لیکن ان تمام سازشوں کے جواب میں اہلِ ایمان سے کہا گیا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِن تُتِعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ قَافِرِينَ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر ان اہلِ کتاب کے ان کسی گروہ کی تم پیروی کروگے تو یہ تمہیں لازمًا لوٹا کر لے جائیں گے تمہارے ایمان کے بعد پھر تمہیں کفر کی حالت میں لے جائیں گے وَكْهَفَةَ تَقْفُرُونَ اور سوچو تو صحیح کیسے کفر کروگے کیسے اس راستے پر جاؤگے وَأَنْتُمْ تُتْلَا عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ جبکہ تم پر اللہ کی آیات پر سنائی جا رہی ہیں وَفِيْكُمْ رَسُولُ اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے بنفس نفیس اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ علماء یہود کا کتنا آسل خضرج کے لوگ بڑے مروب تھے چونکہ یہ انپر لوگ تھے کوئی کتاب نہیں کوئی شریعت نہیں کوئی قانون نہیں یہ لوگ صاحبِ کتاب تھے صاحبِ شریعت تھے ان کے ہاں علماء تھے تو مروب تھے لہذا یہاں جو آسل خضرج کے لوگ اسلام لے آئے تھے ان کے بارے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ان ساری ریشہ دوانیوں کا شکار نہ ہو جائیں وَكَيْفَ تَقْفَرُونَ وَانْتُمْ تَتْتْلَ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُ کیسے گفر کروگے تم جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پر کس سنائی جا رہی ہیں اور تمہیں اللہ کی رسول تمہیں موجود ہیں وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْهُدِعَ إِلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور جو اللہ سے چمٹ جائے اس کی ہدایت ہو گئی ہے سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف جو اللہ کی پناہ میں آ جائے جیسے بچہ اگر اسے خطرہ محسوس ہو شیر خار بچہ دوڑ کر آکے ماں سے چمٹ جائے گا اب وہ یہ سمجھے گا میں قلعہ میں آ گیا ہوں اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا ماں سے چمٹ گیا اسے کیا پتا کہ کوئی درندہ صفت انسان اسے کھینچے ماں کی گود سے اچھا لے اور کسی بللم کے اوپر کسی نیزے کی انیزے کے در پر رولے بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ماں کے پاس آ گیا تو بس میں اب پناہ میں ہوں ایسے ہی مَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ جو اللہ کی پناہ میں آ گیا فَقَدْ هُدْيَا إِلَىٰ سِلَافِ مُسْتَقِيمِ اس کی ہدایت تو ہو گئی سیدھی راہ کی طرف اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم آمین یا رب العالمین